اسلام علیکم دوستو جرمانی کے شہر پاڈر بان سے مخاطب ہوں یہ ایک بورڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ لکھا ہوئے ٹیکنالوجی پارک اور اس میں ایک نقشہ انہوں نے بتایا ہے جس میں کافی ساری بیلڈنگز ہیں اور ان کے نمبرز مینشن ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پارک جرمن لینگویج میں ٹیکنالوجی پارک کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی پارک ٹیکنالوجی پارک کا کانسپٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہے اور کچھ جگہ پہ اس کو آئی ٹی پارک کہتے ہیں کہیں پہ اس کو ٹیکنالوجی پارک کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ کافی سارے بیلڈنگز ہیں اور ان میں آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیز ہیں مارکیٹنگ ریلیٹڈ اور سٹارٹ اپس جو ہے وہ کانسپٹ پاکستان میں آلریڈی ہے کہ آپ کو تھوڑے سے پیسو سے کوئی ایک آدھ بیزنس سٹارٹ کر لے اور پھر بعد میں اس کو ایکسپین کرتے جائے تو یہاں پہ کمپنیز کے ساتھ ساتھ سٹارٹ اپس بھی ہے اور سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ یونیورسٹی ہے جہاں کے سٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں انٹرنشپ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اپنے سٹارٹ اپس بھی چلاتے ہیں تو وہ ہو گیا جی اکیڈیمیا اور یہ ہو گیا انڈسٹری تو انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا لنکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ فولی امپلیمنٹیڈ ہے آپ کے سکتے ہیں یہاں سے جو بھی لوگ فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ادھر آ جاتے ہیں اور ادھر ایکسپیرینس کے لیے ان کو انٹرنشپ بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ یہ لوگ اپنا بیزنس بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں انہوں نے فول فلیچ فیسیلیٹیز اس کو دی ہے اس ٹیکنالوجی پارک کو مثلا کار پارک اس کے ساتھ ہے رینویٹڈ آفیسیز ہے اور یہ تقریباً پچیس بیلڈنگز ہیں سارے اور ان میں بس یہ کہہ دے کہ تین تین چار چار منزلہ ہے اور ہر منزل میں پھر بارہ بارہ پندرہ پندرہ آفیسیز ہے تو کافی ایک اچھا ماحول انہوں نے پروائیڈ کیا ہے ینگسٹر کے لیے تاکہ وہ اس میں کام کر سکے یہ کار پارک آج کل کرونا کے دنوں میں آپ دیکھ رہے کہ یہ گاڑیوں کی تعداد کم ہے کیونکہ اب انہوں نے جو کرونا کے دنوں میں جو قانون پاس کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر ایک آفیس میں دو کی بجائے ایک بندہ بیٹھے گا تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے تو اس کی تعداد آپ کو گاڑیوں کی تعداد آپ کو کم ہی دکائی دے رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگز ہے یا بھی بنے نہیں ہیں تو اس پہ کام شروع ہے اور یہاں پہ یہ لوگ جو ہے اس کنسپٹ پہ کہ اس شہر کو ہم نے ایک ٹکنالوجی حب بنانا ہے کافی تیزی سے اس میں ترکی ہو رہی ہے میرے یہاں پہ دو ڈائی سال ہو گئے لیکن یہاں پہ جب میں پہلے آیا تھا اس وقت دس بارہ بیلڈنگز تھے اور ابھی یہ پچیس پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی مزید بھی انڈر کنسٹرکشنز ہے تو اس پہ کام ہو رہا ہے یہ سائیکلو کا سٹینڈ ہے یہ دیکھیں آپ کو سائیکل بھی دکھائی دے رہے یہاں پہ سائیکل جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے یہ کوئی شرم کوئی آر نہیں سمجھی جاتی جو بندہ سائیکل پہ جاتے ہیں بلکہ ہمارے کچھ پروفیسر بھی وہ بھی سائیکل پہ ہی آتے جاتے ہیں اور یہ لوگ اس کو ایک طرح سے ماہول فرینڈلی سمجھتے ہیں کہ بھئی سائیکل پہ آو گے تو پھر اس سے پالوشن جو ہوگا اس کا وہ فیکٹر نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو مزید گاڑیاں نظر آ رہی ہے تو اور یہ بیلڈنگ جو ہے یہ میرے دائیں سائٹ پہ بائیں سائٹ پہ یہ سارے بیلڈنگ جو ہے یہ اسی ٹیکنالوجی پارک کے بیلڈنگ ہے اور ہر ایک آپ نے ایک نمبر ہے جس طرح یہ بھی جو بورڈ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں دکھا رہا ہوں اس کا ٹیکنالوجی پارک نائن اس کا وہ ہے نمبر اور اس میں جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے یہاں پہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ جس یونیورسٹی پروفیسر کے ساتھ زیادہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ریسرچرز تو وہ بھی یہاں پہ اپنے لیے آفیسز جو ہے وہ بک کر لیتے ہیں تاکہ ان کے پاس سپیس سے زیادہ رہے اور مطلب زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل ورک جو ہے اس پہ فوکس ہو سکے روز ریگولیشن کے اعتبار سے یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں مثلا یہاں پہ جو ہے وہ فائر کے وہ بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ نے گاڑی کڑی نہیں کرنی اور ادھر ان کے اصاف امرجنسی اگر آگ لگتی ہے تو ادھر فائر بریگیڈ آئے گا اور یہ اس کے لیے مختص ہے یہ جگہ یہ ایک اور بورڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بھی جو ہے کمپنیز کے نام وغیرہ جو ہے وہ لکے ہوئے ہیں میرے دائن سائٹ پہ آپ کو ایک اور کار پارک نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہر ایک جو بیلڈنگ ہے انہوں نے اپنے کاروں اپنے گاڑیوں کے لیے بوکنگ کرائی ہے اور یہاں پہ یہ لوگ اپنی گاڑیا جو ہے وہ پارک کرتے ہیں تو یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک ایڈیمیا اور انڈسٹی کا لنکیج جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور وہ کتنا فروٹ فول ہو سکتے ہیں اس کے برعکس ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو یہ سٹارٹ اپ کا کنسپٹ تو آج کل شروع ہوا ہے لیکن نمبر آف گریجویٹس جو ہم پروڈیوز کر رہے ہیں اور نمبر آف جاب اپورچونٹیز اس میں اب بھی بہت بڑا گیپ ہے اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اس طرح سے گریجویٹس جو ہے ایکوپٹ نہیں ہوتے پریکٹیکلی کہ وہ مارکیٹ میں اچھی طرح پر فارم کر سکے تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ توڑی توجہ دے اور جتنے لوگ ہم فارغ کرتے ہیں گریجویٹس ان کی ہوتی ہے تو ان کو پریکٹیکلی بھی ایکوپٹ کرایا جائے اس طرح کی کئی ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وقتن فا وقتن تو آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم